اس وقت ہمیں وانے غالب میں موجود ہیں یہاں جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے پروگرام کیا جا رہا آئیے اس پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں کون کون لوگ آئے ہیں اور انہیں کیا کہا گاندی جی کا بھی یہی موقف تھا کہ وہاں پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے اور جو فلسطین کی زمین ہے وہ زمین اسرائیل کو نہ دی جائے اور ہندوستان کا موقف اب تک یہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لیکن جو حکومتی سطح پر کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس موقع پر ہم نے ہندوستان کے دانشوران کو جمع کیا اسی طرح سے عرب ممالک جو ایمبیسیز ہیں یہاں دلی کے اندر تمام ایمبیسیز گئے کوئیت قطر ترکی فلسطین کے ایمبیسڈر بھی ہمارے پاس موجود ہیں آدنر بیان چل رہا ہے اسی طریقے سے ایران کے ایمبیسڈر آئے تھے انہوں نے بھی اپنی بات چیت رکھی ہے تو ہمارا آج کا یہ پیغام یہ ہے کہ ہندوستان کا جو موقف ہمیشہ سے رہا ہے وہ آج بھی ہے کہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں ظلم ہیں فلسطینیوں پر وہ ختم ہو اور فوری طور پر ختم ہو اس موقع پر ہم اس پلٹ فارم سے تحفظ شریعت اسلامی ہند اور ایران کلچر ہاؤز کے اشتراک سے پروگرام ہو رہا ہے اس پلٹ فارم سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے تمام عرب ممالک کو کہ آپ متحد ہو جائیں اور متحدہ آواز بلند کر کے جو اسرائیل کے مظالم رمضان جیسے مقدس مہینے میں ڈھائے جا رہے ہیں خود بیت المقدس کے اندر نمازیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں انہیں باندھا جا رہا ہے اور ان کے مکانات جلائے جا رہے ہیں انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں بھی کم سے کم باز آئے اپنی حرکتوں سے اور ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں جو زمین انہوں نے غصب کی ہے وہ زمین واپس کریں یہ ہمارا آج کا پیغام ہے سلام علیکم و رحمت الله بسیار خورسندیم که امروز شاهد یک امایش بزرگ در موضوع فلسطین و دفاعی از مسجد العقصا در این حیوان غالب در دهلی بودیم که به همدلله شخصیت های بسیار بزرگی در اینجا حضور دارند و مسئله فلسطین مهمترین مسئله دنیای اسلام هست که چهل سال هست که عنوان روز قدس جمعه آخر ماه مارکرمزان اعلام شده است و باعث همبستگی ملتهای مسلمان با موضوع فلسطین گردید است اللہ الرحمن الرحیم بہتی خوشی اور بسرد کا مقام ہے که آج یہاں ایوان غالب میں موضوع فلسطین اور مسجد عقصا که عنوان پره اور یہاں موجود ہیں لہذا میں اس کے بانیان کا شکر گزار ہوں اور چالیس سال سے جب سے امام حکمینی رحمت اللہ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو یوم قدس کے عنوان سے اعلان کیا یہ ہر سال بخوبی منایا جا رہا ہے لوگ اس روز کے ذریعے سے اس موضوع فلسطین کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بازیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اتجاج کر رہی ہیں دعوة للمشاركة في هذا البرنامج والمسجد الأقصى يواجه خطراً كبيراً من الاحتلال الاسرائیلي حیث هناك الحفريات الكثيرة تحت المسجد الأقصى ویعمل تعمل هذه الحكومة المتطرفة بقيادة نتانياهو الى تقسیم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمین بالقوة وبقوة الاحتلال من طرفنا الشعب الفلسطینی سیواجه حکومت الاحتلال وهو جاہز دائماً لتقديم كل التضحیات بهدف حمایت المسجد الأقصى من هذا المحتل العنصری الغاشم یہ ہیں جناب ڈاکٹر عددہ نب الحیجہ صاحب ہیں یہ انبیشڈر ہیں فلسطین کے انڈیا کے لئے انہوں نے آج پروگرام میں شرکت کی ہے اور اپنے ایڈریس سے بیان کیا ہے انہوں نے جو بات کیا ہے آربک میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین آج ایک بڑے چیلنج کے سامنا کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو حالات پیش ہیں وہ یقیناً دنیا والوں کے لئے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں اور فلسطین کے حوالے سے انڈیا کا جو اسٹینڈ رہا ہے وہ ہمیشہ سے فلسطینی کاز اور فلسطینیوں کے حق میں رہا ہے ہمیشہ سے انڈیا نے فلسطینیوں کے لئے فلسطینیوں کے آزادی کے لئے اور ان کی حریت کے لئے ہمیشہ کام کیا ہے یقین کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالحیجہ صاحب کہ یقیناً آئندہ بھی فلسطینیوں کے حق میں ہندوستان کھڑا ہوگا یونیٹڈ نیشن میں جو بھی ریزولوشن پیش کیا گیا ہے وہاں بھی انڈیا نے فلسطین کے کاز کو سپورٹ کیا تھا آئندہ بھی سپورٹ ہوگا اور آج کا یہ پروگرام یقیناً ایک بڑا پروگرام ہے یہاں سے ایک میسج جائے گا کہ ہندوستان اور انڈیا اور بھارت نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی ہے اور جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ یہ ہمیشہ ملک کھڑا رہا ہے آئندہ بھی کھڑا رہے گا نہیں سوال یہ کہ دیکھیں ایسا ہے کہ شکست و فتح تو مقدر کی بات ہے اور انشاءاللہ آپ جد و جہت کرتے رہیے حق کی حمایت کے لئے نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کے تو ہیں نہیں ہیں ان کو بھی کامیابی کے لئے تئیس سال لگے تھے جی تو ایسی بات نہیں ہے ہم اور آپ تو گناہگار لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کہ ہمیں جو ظلم کی ٹہنی جو ہے وہ صدا پھلتی نہیں والا معاملہ ہے اس کا خیال لگنا چاہیے تو بہت دیڑ تک یہ چیزیں کامیابی بظاہرہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن ایک دن وہ آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ یہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق واپس مل گیا ہے اور اسی کے لئے یہ کوششیں ہیں اور ایران کی میں امام خمینی نے جس طرح جمعہت کے بدا کو روزِ قدس خرار دیا تھا اور اب جس طرح سے کہ ہمیں مولانا قاسمی صاحب نے کوشش کی ہے ان کے اشتراک سے اس اجتماع کو مقرر کرنے کی اس سے ایک فائدہ تو کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اتحاد جو ہے وہ کامیابی کی پہلی کہ میں سیڑھی ہے اس کے اوپر رمضان کے مہینہ اب بیت المقدس کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانے کے لیے ایک خاص مہینہ مقرر ہو گیا ہے چالیس سال قبل جب آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے جمعہت الودا کو یوم القدس کے نام سے یاد کرنے کا ایک پیغام نشر کیا اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں خصوصاً جمعہت الودا کو اور اس سے پہلے بھی ساری دنیا میں لاکھوں لاکھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور فلسطین کے لیے اپنی حمایت کے اظہار کرتے ہیں اور نہ صرف یہ زبانی حمایت ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد پورے سال اس کا کوئی نہ کوئی اثر رہتا ہے کہ دنیا کے کم از کم مسلمان امت فلسطین کے قوس کے لیے خود کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑاوا محسوس کرتی ہے اور فلسطین کے لوگ بھی اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں اسے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت اہم ہے اور آج یہ کانفرنس بھی اس سلسلے میں بہت اہمیت کے حامل ہے کہ پچھلے چند دنوں میں یعنی اب تو رمضان کا مطلب یہ ہو گیا ہے فلسطین اور مسجد اقصہ کے لیے کہ اسی ہفتے میں منگل کے دن اور اتوار کے دن سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقصہ کے اندر داخل ہو کے اسرائیلی فوجیوں نے ان کو شہید کیا سینکڑوں کو گرفتار کیا ابلا کسی پرووکیشن کے تراوی کی نماز میں فجر کی نماز میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا پچھلے سال جنگ امپوس کی گئی فلسطین کے لوگوں پر اسی مبارک ماہ رمضان میں اور ہر سال رمضان میں ویسے تو ہر جبعہ کو ایک یا دو فلسطینیوں کی شہادت ہوتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں یہ شہادتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ عالم اسلام فلسطین کے حمایت میں کھڑا ہوتا ہے میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی اردو پویٹ اور فاؤنڈر چیرمین انٹرنیشن سوفی مشن آپ سے بات کر رہا ہوں پوری دنیا آج ظالموں سے پریشان ہے ظلم کی کوئی ایک الگ تصویر نہیں ہوتی لیکن موجودہ صورت حال میں جو اسرائیل کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصہ قبلہ اول کے معصوم بچوں کو بزرگوں کو عورتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ظالموں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ظلم دیر تک نہیں رہتا محبتیں دیر تک رہتی ہے ام دیر تک رہتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے محبت کرنے والے دنیا میں امن و آشتی کا پیغام دینے والے زندہ رہیں گے آج جو معصوم بچوں پر عورتوں پر مجاہدوں پر ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے پوری دنیا کو اس کی مذہب مت کرنی چاہیے ایک نیک دن ضرور آئے گا کہ اسرائیلوں کو شکست ہوگی مجاہدین کی فتح ہوگی مسجد اقصہ ان کو ملے گی اور جب تک پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق تو دیکھا آپ نے سبھی نیک بات کہی کہ جیسے بھی ہوگا ہم اس کا پورا پورا تحفظ کریں گے اور تمام یہاں کے جو لوگ ہیں امت کے نمائندوں سے بھی ملنے ہیں اور ان سے بھی اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ اسرائیل کے خلاف سم مل کر لڑیں گے اور فلسطین کو ایک دن آزاد کرا کر ہی رہیں گے دیلی سے امراضی شہر سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں